اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت قیمتی بنایا ہے جسے چھپا کر رکھنے میں ہی بھلائی ہے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ماں ہوتی ہے جو اپنے در سہ کر اپنے اولاد کو جن دیتی ہے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ماں ہوتی ہے جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت کہا ہے ایک عورت ہی ہوتی ہے جو ماں ہوتی ہے جس کے بغیر گھر سونا رہتا ہے اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حجاب کا آیت نازل کیا ہے سورہ الحجاب آیت نمبر 69 ہے سورہ الحجاب آیت نمبر 69 ہے سورہ الحجاب آیت نمبر 69 ہے جس کا ترزمہ ہے اے نبی کہہ دو اپنی بیبیوں سر اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی عورتوں سے یہ جب بہاں نکلا کرے تو اپنے سر پر چہدر لٹکا لیا کرے یعنی اپنے آپ کو ڈھک لیا کرے یہ بہت ہی مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچانی جائے اور انہیں کو چھہ دینا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اس لئے ہم حجاب پہنتے ہیں اچھا بہت اچھی بات ہے مجھ کو سمجھ میں آگیا آپ حجاب کیوں پہنتے ہیں اچھا سوسالی میڈیا پر اور بہت سے لوگوں سے میں ایسا سنتے ہیں کہ مسلم عورتوں پر بہت ضرب کیا جاتا ہے انہیں حجاب پہننے کے لئے مجبور کیا جاتا ہے اس بات کے کہاں تک سچا یہ کیا یہ صحیح بات ہے نہیں یہ بالکل ہی غلط بات ہے جیسا کہ لوگ بولتے ہیں کہ مسلم عورتوں پر حجاب تھوپا گیا ہے ان پر حجاب مضبور ہو کر حجاب پہنتی ہے ان پر وہ ظلم کیا جاتا ہے وہ انہیں چار دیواریوں کے اندر رکھا جاتا ہے انہیں ازادی نہیں دی جاتی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے جو لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہیں جو لوگ ایسا سوچتے ہیں اور کسی بھی مذہب کی عورتوں کے بارے میں ایسا سوچنا بہت غلط بات ہے یہ بھی اکلوں کا کام ہے جس کے پاس اکل کی کمی رہتی ہے اور حجاب ہم پر تھوپا نہیں گیا ہے ہم مضبور ہو کر حجاب نہیں پہنتے ہیں بلکہ اپنے دیل سے اپنے خوشی سے حجاب پہنتے ہیں اور ہمیں بہت گر رہ کے حجاب پہنتے ہیں اس لئے میں ہمیں حجاب پہنتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا جواب دیا آپ کے جواب سے لوگوں کو بہت اچھا سبق ملے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ